اچھا جب یہ بچ بچا کے فیرون کے لشکر سے آگے کو نکل رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم بنی اسرائیل کو ایک منظر نظر آیا کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں اور ان عبادت گاہوں میں بڑے بڑے بت سجائے ہوئے ہیں اور وہ ان بتوں کے مجاور بنے بیٹھے تو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی کوئی معبود گھڑ کے دے دیجئے اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی ایسے ہی عبادت کی جگہیں ہوں ہم بھی مجاور بن جائیں ہمیں بھی لوگ آ کے چڑھاوے چڑھائیں تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارے دماغ سے دل سے ابھی تک شرک کی بوباس ختم نہیں ہوئی میں تو تمہیں وہاں سے نکال کے لا رہا ہوں تم پھر اسی گمراہی میں پھنسنا چاہتے ہو وہ فیرونیت کی وہ شکل کیونکہ فیرون جو ہے ان مجاوروں کو کافی سرپرستین کی کیا کرتا تھا جہاں بدپرستی ہوا کرتی تھی وہ مزاج کی اندر چونکہ ایک شرک موجود تھا اور ابھی اپنے رسول کی صحبت پوری طرح سے نہیں پائے تھے نہیں اٹھا سکے تھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے میعراج پہ پہنچے کوہ تور میں گئے چالیس دن وہاں لگائے تو موقع پا کے پیچھے سامری ایک بڑا پتے باز قسم کا وہ ڈرامے باز تھا تو اس نے اپنی روحانیت کا سوانگ رچایا اور اس نے گائے کے ایک بچڑے کی تلائی مورتی بنا لی اور گائی یہ تمہارا معبود ہے اللہ کی ذات اس میں حلول کرائی ہے اور کچھ اس نے ایسے چمتکار دکھائے کہ اس میں سے کوئی آواز آتی ہوگی یا کوئی ہوا گزرتی ہوگی تو اس کے خرخرہ کوئی ایسی اس نے الٹی سیدھی کارروائی کر کے دکھائی کہ لوگ پریشان ہو گئے حیران ہو گئے کہ بھئی لگتا تو ہے کہ اللہ کی ذات اس گائے کے بچڑے کی اندر آ گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیسے اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو جو وہ بھی نبی تھے چھوڑ گئے تھے حضرت حارون علیہ السلام نے بہت روکا بہت سندھا ہے کہ بھائی اللہ کی ذات کہیں حلول نہیں کیا کرتی وہ کسی گائے کے بچڑے میں یا کسی بت میں وہ نہیں آیا کرتی نہیں مانے اور گائے کے بچڑے کی عبادت میں لگ دے اب جو حضرت موسیٰ واپس آئے اللہ سے کمانڈمنٹس لے کے تعلیمات لے کے وہ علواہ اور تختیاں جن پہ یہ سب پچھ لکھا ہوا تھا تو تختیاں کو تو انہوں نے ایک طرف رکھا اور حضرت حارون کی اپنے بھائی کی پیٹائی شروع کر دی کہ تمہارے سامنے یہ شرک ہوتا رہا گوسالہ پرستی بچڑے کی پوجہ ہوتی رہی اور تم اس کو بند نہیں کر سکے اب عزیزانے گرہ میں میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ دیکھئے اللہ کے اس نبی نے کیا جواب دیا اور وہ جو جواب یہاں لکھا ہوا اس کو پڑھ کے کلیجہ ہل جاتا ہے میری ماں کے بیٹے میرے بھائی نہ تو مجھے داڑھی سے پکڑ اور نہ سر کے بالوں سے پکڑ انی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم تر خود قولی میں انہیں بند کر سکتا تھا میں جبرن انہیں روک سکتا تھا میں ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا تھا میں ان کو دین سے خارج بھی کر سکتا تھا میں ان کو ایک الہدہ فرقہ بھی قرار دے سکتا تھا خارج ازدین کفار کفر کا فتوہ بھی دے سکتا تھا میں ان کے خلاف فوج کشی بھی کر سکتا تھا انی خشید میں تو صرف اس بات سے دارا ان تقول کہ تم ہی کل آکے مجھے کہتے فرقت بین بنی اسرائیل کہ تو انہیں بنی اسرائیل کو فرقے فرقے بنا دی ٹکڑے ٹکڑے کر دی ولم ترکب قولی اور میرے حکم کے انتظار نہیں کیا عزیزانِ گرامی اگر اللہ کا ایک نبی اپنے سامنے بچڑے کی پوجہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو گوارہ کر لیتا ہے تفرقہ کو گوارہ نہیں کرتا فرقہ بندی کو اور ملت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے عمل کو گوارہ نہیں کرتا ہے آگے چل کے ہم ایک بہت ہی محتم بشان آیت کی طرف آ رہے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ دیکھو میرے یہ امی رسول تمہارے پاس آن پہنچے ہیں اور تم ان کی پیروی کرو ان کا ذکر توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے عزیزانِ گرامی میں نے توریت اور انجیل کی پچاس آیات اکٹھی کی ہیں کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ پڑھ کے صدا ہوں وہ پچاس آیات ایمانداری کے ساتھ اگر پڑھی جائیں تو سوائے آن جناب ختم الرسول محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے علاوہ کسی اور شخصیت پہ وہ پچاس آیات منتبق ہی نہیں ہوتی تین چارہ بھی سنائے دیتا ہوں فرمایا کہ وہ آئے گا فاران کی چوٹی سے نمودار ہوگا دس ہزار مقدس انسانوں کا لشکر لے کے آئے گا اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرے گا اس کے دہنی ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی اور وہ دنیا کو ظلم سے پاک کر دے گا اجتماعی عدل کا نظام قائم کرے گا ہاں فرمایا ایک اور جگہ جب وہ آئے گا تو سہراؤں سے سمندر کے جزیروں سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے میناروں کی چوٹیوں سے اللہ کی تکبیر کے نغمے بلند ہوں گے عزیزانِ قرآمی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے اب تک کسی ایک شخص کے نام بتا دے مجھے جس نے آکے تو پوری دنیا میں اجتماعی عدل قائم کر دیا ہو جو دس ہزار کے لشکر لے کے آیا ہو اور اللہ کی گھر تک آیا ہو اور وہ بھی فاران کی چوٹیوں پہ اس نے اللہ کی گھر کو بتوں سے پاک کر دیا ہو اگر یہ فتح مکہ کا واقعہ نہیں ہے تو اور کیا ہے اور یہ تکبیر کے نغمے کس نے بلند کی ہیں مجھے اس شخص کا نام بتاؤ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو ازانیں بلند ہوتی ہیں جگہ جگہ سے اگر یہ تکبیر کے نغمے نہیں ہیں تو پھر تکبیر کے نغمے کیا ہوتے ہیں تو رہت میں ان کا ذکر ہے اور انجیری میں تو سبحان اللہ اس قدر ذکر ہے کہ پڑھتے پڑھتے روح فجد میں آ جاتی ہے بات یہ ہے کہ انسان کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مقدس کتاب کو صرف ایک تقدس کا ٹکڑا سمجھ کے اس کو لپٹ لپٹا کے اس کو رکھ دیتا ہے پڑھتا نہیں ہے مسلمان ہیں وہ اپنے قرآن کے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہیں ہزار میں سے ایک آدمی نہیں ملتا ہے جس انہوں قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہو اور یہی حال ادھر بھی ہے اہل کتاب کا بھی یہی حال ہے انہوں نے بھی توریت کو انجیل کو زبور کو آنکھیں کھول کے نہیں پڑھا اگر وہ آنکھیں کھول کے پڑھتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاتے ہیں